وہ بڑے پرسکون انداز میں زندگی بسر کرے اور کچھ ایسے جمیلوں میں نہ رہے جس جمیلوں میں اس نے اپنی پچھلی گزشتہ زندگی بسر کی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں وہ بڑے مزے میں لیتے ہیں اور بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں ہم کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھیں اور خود بیچ میں سے نکل کر اللہ کو یار بنا لیتے ہیں ان کے اوپر کوئی تکلیف کوئی بھوچ کوئی پہاڑ گرتا نہیں ہے سارے حالات ایسی ہوتے ہیں جیسے میرے آپ کے لیکن ان کو ایک ایسا سہارہ ہوتا ہے ایک ایسی مدد ایک ایسی سہارتہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتے تو میں نے یہ دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہمارے گھر میں دھوپ سینکتے ہوئے میں اپنی ایک چڑیہ کو دیکھا کرتا ہوں جو بڑی دیر سے ہمارے گھر میں رہتی ہے اور غالباً یہ اس چڑیہ کی یا تو بیٹی ہے یا نوازی ہے جو بہت دیر سے ہمارے مکان کی چھت کے ایک کونے میں ہمارا مکان بڑا اچھا ہے عربی کی چھتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی کونہ خدرہ ایسا رہ جاتا ہے جو ایسے مکینوں کو بھی جگہ فرام کر لیتا ہے تو وہ بڑے شوق سے بڑے سبھاؤ کے ساتھ بڑے معنی سنداز میں گھونٹی پتی رہتی ہے ہمارے فرش پر بھی اور کمرے کے اندر بھی چلی آتی ہے تو کل وہ ایک فاختہ آئی جو ٹیلی فون کی تار پہ بیٹھی تھی اور یہ چڑیہ اڑ کر اس کے پاس گئی اور میں دھوپ سینک رہا تھا تو اس چڑیہ نے فاختہ سے پوچھا کہ آپا یہ جو لوگ ہوتے ہیں انسان اور جن کے ساتھ میں رہتی ہوں یہ اتنے بیچین کیوں ہوتے ہیں یہ بھاگے گوٹ کرتے ہیں دروازے کیوں بند کرتے ہیں دروازے کیوں کھولتے ہیں انس کی وجہ کیا ہے تو فاختہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کا ایک اللہ ہوتا ہے ان کا کوئی اللہ نہیں ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کے دعا کریں کہ ان کو بھی ایک اللہ مل جائے تو آسان ہی ہو جائے گی ورنہ تو اگر ان کو اللہ نہ مل سکا تو مشکل میں زندگی بسر کرے مجھے پتہ نہیں ہے وہ میری فیڑیا نے اس کی بات مانی یا نہیں لیکن وہ کافی دیر تک گفتو شنید کرتی لیا اور میں بیٹھا اپنے تصور کے زور پر یہ دیکھتا رہا کہ ان کے درمیان گفتگو کا ایسا ہی سلسلہ جاری ہے تو ہم کسی وجہ سے یعنی کوئی ہمارا اتنا بڑا قصور بھی نہیں ہے ہم کمزور لوگ ہیں ہماری دوستی اللہ کے ساتھ ہو نہیں سکتا جب میں ایسی بات محسوس کرتا ہوں یا سنتا ہوں تو پھر اپنے بابوں کے پاس بھاگتا ہوں بابا جی سے کہا کہ جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا اس کا کوئی دریعہ اس تک پہنچنا چاہتا ہوں یعنی میں اللہ والے لوگ کی بات نہیں کرتا تصوری دوست نہیں جیسے میری آپ کی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی شکل دے اور اپنی حسید پہچان تو کس خراش ہے اس کے پاس جا سکتا ہے اس کے دربار میں پہنچ سکتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے یہ ناممکن ہے میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں تو اس نے کہا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خود نہیں جاتے اللہ کو آواز دیتے کہ اللہ آجا میرے گھر میں کیونکہ اللہ تو کہیں ہی جا سکتا ہے بندے کا جانا مشکل ہے تو جب تم اس کو بلاؤ گے تو پھر وہ آئے گا اور ضرور آئے گا تو میں نے سوچا اتنے سال زندگی گزر جانے کے بعد کہ واقعی میں نے کبھی اسے بلائیں کبھی اس بات تھی زحمت کی نہیں وہ ایسے ہی میری زندگی رہی ہے جیسے بڑی دیر کے بعد کالج کے زمانے کا ایک کلاس فیلو مل جائے بازار میں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہو بڑا اچھا آپ مل گئے کبھی آنا وہ کہاں آئے اس کو تو بچارے کو پڑھنے کہ رکھیں گے جی کوئی ہمارے ایک دوست تھے وہ ڈب بھی ملتے تھے ہم راولپنڈی جاتے تو وہ کہتے کہ آنا زرا رکھنا بہت اچھی بات ہے میں نے کہا اچھا جی کہاں ان کا ادرس نہیں بتاتے جیسے ہم اللہ کو اپنے ادرس نہیں بتاتے کسی بھی سوچ میں کہ سچوچی نہ پہنچ جائے ایک درسہ لگا رہتے ہیں تو میرے دوستوں کا آگر دیتے تھے کہ وہ کسی بس مہینے کے آخری ویک کی کسی دیر کو رکھ لیں گے بس سنسٹ کی گری نہ تو لیٹ بتاتے سے نہ ٹائیں بتاتے سے ڈیٹرمنل نہیں کرتے تو ایسے ہی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم یہ نہیں چاہتے بلکہ کسی حد تک جر جاتے ہیں کہ خلانہ خاصتہ اگر ہم نے اللہ سے دوستی لگا لی اور وہ آ گیا تو ہمیں تو بڑے کام کرنے ہو سنے کوئی دوپتہ چلنا ہوتا ہے بول پالش کرنا ہوتا ہے مہندی پہ جانا ہوتا ہے اس وقت علامی آگئے ان نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ مشکل ہوگی ہم نے زندگی کے کام نپچا نہیں باقی یہ میں سوچتا ہوں اور میں نے اپنے بابا کا یہی جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہے بھی اچھی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ عبادت کرنا تو ایک اور چیز ہے تم نے تو مجھ سے سوال یہ کیا ہے کہ میں اس کو بلا واسطہ طور پر ملنا چاہتا عبادت کرنا تو ایک گرامر ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اگر آپ عبادت کرتے بھی ہیں تو پھر آپ اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں جشن بنائیں جیسے میندی پہ لڑکیاں ناشتی ہیں نا تار لے کے محبتیاں جلا کے اس طرح سے ورنہ تو آپ کی عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی جب تک خواتین و حضرات عبادت میں سیلیبریشن نہیں ہوگی جشن کا سما نہیں ہوگی وہ جو بابا کہتا ہے تیری اس کی نتاہی کر تہیہ تہیہ چاہے سچ مچ لنا سے لیکن اندر سے اس کا وجود اور اس کی روج ہے وہ تہیہ تہیہ کر رہی ہو چاہے نماز اس کی چھوٹی اثر والی ہو یا مغرب والی ہو لیکن جب تک سیلیبریٹ نہیں کرے گا لپیٹ کے جو نے کٹنی پرنچا سنتا فیٹ ہے پھر 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 دھن فیٹ تو پھر دھن فیٹھ پھر پھر دھن فیٹ تن بس پھر دھو چوڑ جی جا کے سوائیں یہ تو عبادت نہیں ہم تو ایسی ہی عبادت کرتے رہی ہیں اس لئے تارمیل نہیں ہوتا اس کی تکاہ جیسا ضرور اس کا منانا چاہیی ہے ہمارے یہاں جہاں میں رہتا ہوں وہاں دو بڑی فیلڈ ہیں ہاکی کی گراؤنڈ اور کرکٹ گراؤنڈ تو سندے کے سندے بہت صویرے جب ہم سیر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں موہ اندرے گلڈی اڑانے والے آتے ہیں ان کا بڑا احتمام ہوتا ہے بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں ان کے اور بہت کاریں ہیں اور اس میں رکھ کے وہ پتنگ اڑانے کے لیے ان کھلے میدانوں میں آتے ہیں اور پتنگ اڑانا خالی ان کا یہ فعل نہیں ہے جیسے ہم عبادت کرتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں جب تک اس کے ساتھ جشن نہ ہو اس وقت تک وہ پتنگ نہیں اڑتی ہے اس وقت تک وہ سمانی بنتا ہے تو کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ہیں باجہ بجانے کے بھونپو وہ بہت کچھ جشن زیادہ ہوتا ہے کائٹ فلائنگ کام ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں عبادت سے زیادہ ہوتی ہے سیلیبریشن اللہ کو ماننا کم ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ گلڈی اولانے والے بہت اچھے رہ گئے تو پھر ہمارے وہاں دیرے پہ بابا کے پاس ایک گلڈی اولانے والا آیا کتا تھا موچی دروازے کے اندر سے بڑی خوبصورت ٹانسے کی بانتا تھا دھوتی جیسے انجمن باندہ کرتی تھے لمبے لڑے چھوڑ کا فلموں میں پھلکل بہتی ہے اور آنکہ ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ گلڈی اولاؤ یعنی وہ ہم کو ایک حوصلہ دیتے تھے کہ سیلیبریٹ کرنا بھی اب میں سے سمجھ میں آنے رہی تو گلڈی اولاتا تھا اتنی موچی خواتین حضرات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نظر نہیں آتی اور میرے جیسے آدمی تو دور کو سمال بھی نہیں چکتا تو میں نے اس سے پوچھا پاس صدیق یہ گلڈی تم کیوں اولاتے ہیں کہ لگا جی یہ گلڈی اولانا بھی اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک دریہ ہے نظر نہیں آتی کہنے لگا لیکن اس کی کھینچ جو ہے یہ بتاتی رہتی کہ میں ہوں اللہ نظر نہیں آتا لیکن آپ کے دلوں کی دھڑکن یہ بتاتی رہتی ہے کہ میں ہوں یہ نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کر موجود ہو تو اس کا بھی ایک عجیب سا ہمیں فان معلوم ہو میرے ریڈیو میں ایک ہمیں ملی تھی اسائنمنٹ وہ یہ کہ پکا کریں چھوٹے دکانداروں سے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے دکانداروں سے کم چھابڑی فروشن سے زیادہ یہ کچھ دیر کی بات تو میں گیا بہت سے چھابڑی فروشن کو انٹریو کیا ان سے حال معلوم کیے پیسے کا ہی سارا اونچ نیس ہے اور ہم جب بھی تحقیق کرتے ہیں یا تحلیل کرتے ہیں یا انیلیسس کرتے ہیں تو ایکنومکس کی بیس پر ہی کرتے ہیں کہ کتنے امیر ہیں کتنے غریب ہیں کیا پرسنٹیج ہے کس ریشو کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے مسائل ہیں تو دلی دروازی کے باہر آپ لوگوں میں سے جنہوں نے دیکھا ہے دلی دروازہ وہاں اس کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا نوجوان تیس باتیس برس کا ہوگا اور وہ سنگھاڑے دیتھ رہا تھا کالیسیا سنگھاڑے ہوتے ہیں چاکو سے کارتے پیچ میں تھوڑے ستفید بھی نکالی ہوتے ہیں تو میں اس کے پاس لیا میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا کہنے میں نے نام سلطان ہے میں نے کہا آپ سنگھاڑے بیچتے ہیں کہنے میں سنگھاڑے بیچتے ہیں تو میں نے کہا یہ کب تک کل کا شام تک میں کڑا رہتا ہوں یہ بیٹ تو میں نے کہا کتنے کے ہیں ہو جاتے ہیں کہنے لگا کوئی ستر بہتر روپے کے ہو جاتے ہیں میں شاک سےر کے قریب گرین سنگھاڑے منلی سے لاتا ہوں بلکہ میں نے اس سے پوچھا بھی اسے کالے کیسے کرتے ہیں جو والے وہ تو ویسے کہ بہتی رہتے کالے کیسے کرتے تو اس نے کہا جی ایک پساریوں کی دکان سے کسیش ملتی ہے وہ چمچا بھر ڈال دیں آپ اس سے کہیں سنگاڑے کالے کرنے والی در دے لے گا جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا یہ اندر کے بھید بتانے والا آدمی اور کچھ چیز پوشیدہ نہیں رکھتا کھلی نیت کا آدمی ہے یقین ہے یہ ہم سے بہتر انسان ہے تو میں نے کہا جب آپ ستر بہتر روز پر بنا لیتے ہیں تو آپ وہ پیسے کیا کرتے ہیں کہنا میں جا کر رضیہ کو دے لیتا میں کہا رضیہ کون ہے کہتا رضیہ میری بیگی ہے میں نے کہا اتنی منس سے پیسے کماتے شرم کرو سارے کے سارے سے کہا میں نے کہا جی اسی کے لیے کماتے مجھے تو سمجھ لیں اللہ کہتا ہے نو قرآن میں کہ یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ عورت کے پروائیڈر ہیں تو میں نے کہا اچھا تم بیچ میں سے کچھ ہی کرتا نہیں مجھے کبھی زورت نہیں تو میں نے کہا رضیہ کہا ہے اس وقت کہنے لگا حالانکہ مجھے انٹیویٹ اور کرنا چاہیے تھا مجھے اس میں ایسی دلچسپی پیدا ہوئی اتنا خوبصولتا آدمی تھا انسائی کہ میں نے کہا رضیہ کہیں بزار بغیرہ گئی ہوگی اس کی دو سیلیاں تینوں صبح سورے نکل جاتی ہیں مزار تو وہاں کرتی جلتی ہیں کبھی کبھی وہ لگواتی ہیں گلوکوز ان کو شوق مجھے دوباد میں پتا چلا کہ اندرونے شہر کی عورتیں جب باہر گلوکوز ایک بڑی اچھی تیزی لگتی ان کو کیسے تقویت آئے گی تو کمپورنٹر سے کرلگا لگواتی تو اس کی تین چار گھنٹے میں ڈریپ ختم ہو جاتی تو وہ میں نے کہا اچھا تو تم خوشوز کے ساتھ تیلگا ہاں جی تیلگا ہاں